بسم اللہ الرحمن الرحیم 155 سے 157 میں اللہ تعالی نے ہمیں مصیبت کا یہ عدب سکھایا ہے ارشاد باری تعالی ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْسٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ اَلَّذِينَ اِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصیبتٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اُولَائِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَائِكَ هُمُ الْمُحْتَدُونَ اور ہم کسی نہ کسی طرح تمہیں آزماتے رہیں گے کبھی دشمن کے در سے کبھی بھوک پیاس سے کبھی مالو جان سے اور کبھی پھلوں کی کمی سے اور ان حالات میں صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دیجئے جب بھی ان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو یہ کہنے لگتے ہیں ہم تو خود اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہیں اور ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں ان پر ان کے رب کی نوازشیں اور رحمتیں ہیں اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں مفسرینِ کرام کے مطابق آزمائش سے مراد یہاں یہ ہے کہ اللہ رب العزت ان حالات میں اہلِ ایمان کے ایمان کی طاقت یا کمزوری کو جانچتے ہیں صبر کا مطلب یہ ہے کہ نفس کو ناپسندیدہ امور کا برداشت کرنا اور رحمت یعنی کہ اللہ رب العزت کی نوازشیں اور اس کی مغفرت یہ ہے کہ اللہ رب العزت آسانیہ عطا کرنے والے اور مشکلات دور کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ کی رحمتوں میں سے عظیم ترین رحمت یہ ہے کہ وہ اپنے بندے کو جنت میں داخل کر دے اور جہنم سے دور کر دے کرونا وائرس کی وبا نے مجھے یہ بھی سکھایا کہ آزمائش بنیادی طور پر صبر اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر راضی رہنا اسے تسلیم کرنا اللہ تعالیٰ کا ہر حال میں شکر ادا کرتے رہنا اور دنیاوی نقصانات پر اللہ تعالیٰ سے عجر کی امید رکھنا سکھاتی ہے اس وبا نے مجھے یہ بھی سکھایا کہ آزمائش دنیا سے ہمارے تعلق کو کمزور کر دیتی ہے اور ہمیں اس کے فتنوں سے بچا دیتی ہے موسیقی